نحمده نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن يومئذ عن النعیم محترم حضرات اور معزز خواتین یہ بہت مختصر سی آیت ہے جو پارہ امہ ہے اور چھوٹی صورتوں میں ہر نمازی کو تقریباً یاد ہے اس صورت کے اندر کچھ آخرت کا منظر کھینچا گیا ہے جہنم کے سامنے ہونے کا بھی ذکر ہے لَتَرَغُنَّ الْجَهِرِ کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو اور اس طریقے سے دیکھو گے کہ تمہیں عین الْيَقِينَ ہو جائے گا پورے طریقے سے یقین ہو جائے گا تو یہ آخرت کے کچھ منظر کو مختصر انداز میں ذکر کیا ہے دوسری صورتوں کے اندر اس کی تفصیل ہے لیکن وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے میرا موضوع تو یہ آخری آیت ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر تم سب سے دریاف کیا جائے گا سوال کیا جائے گا معلوم کیا جائے گا اس دن یعنی روزِ حسر میں اور حساب و کتاب کے دن کیا معلوم کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں اللہ کی جو نعمتیں دنیا میں تم پر رہیں جن کا تھوڑا سا تذکرہ ابھی میں کرنے والا ہوں ان نعمتوں کے سلسلے میں باز پرس ہوگی سوالات ہوں گے معلوم کیا جائے گا ہر اس بندے سے جس پر نعمتیں ہوں کہ تُو نے اس نعمت کا حق کس طرح عدا کیا اور فولہ نعمت کا حق کس طرح عدا کیا یہ سوال ہوگا یہ سوال مردوں سے بھی ہوگا عورتوں سے بھی ہوگا جوانوں سے بھی ہوگا اور بوڑوں سے بھی ہوگا اور تمام مخلوق سے ہوگا انسانی مخلوق سے سب سے ہوگا کوئی اس سے مستثنہ نہ ہوگا اللہ ماشاءاللہ بہرحال نعمتوں کا سوال ہوگا اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالی کی نعمتیں محدود اور تھوڑی ہیں یا بے شمار ہیں ہمارے اوپر ہر بندے کے اوپر ہر بندی کے اوپر لا محالہ بحیثیت مومن ہمارا یہ جواب ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا گناہ نہیں جا سکتا اور یہی جواب ایمان کا جواب ہے ورنہ ناشکروں کے جوابات توڑ ہوتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے فرما دیا دو جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحُسُوهَا تیرمے پارے میں بھی ہے پھر چودمے پارے میں بھی کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے حق ادا کرنا تو دور ہی بات ہے صرف شمار کرنے لگو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر جب سے اللہ نے وجود وقتا اس وقت سے لے کر موت تک کتنی نعمتیں ہیں صرف شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور کوئی لمحہ خالی نہ رہے نعمتوں کے شمار کرنے سے حتیٰ کہ پوری عمر گزر جائے تب بھی ان نعمتوں کو شمار نہ کیا جا سکے اس قدر نعمت اللہ کی ہر بندے پر ہر بندی پر نازل ہوتی رہیں ہوتی رہیں گی اور ہوتی یہ تو عمر کی بات نہیں دن کی بات نہیں ہفتوں کی بات نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہو جائیں کیا بندہ ان کا شکر ادا کر سکتا شیخ سعادی نے صرف ایک مختصر سی بات کہی اسی سے اندازہ لگا گی کہ اندازہ کی کتنی نعمتیں وہ نے مثال دے کر فرمایا کہ سانس انسان کا جب باہر آتا ہے تو یہ بھی ایک نعمت بہت بڑی نعمت پھر اندر جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اگر باہر کا سانس باہر رہ جائے یا اندر کا سانس اندر گھٹ کر رہ جائے کیا ہوگا نتیجہ یہ جو ہر وقت سانس کی آمد و رفت ہے معلوم نہیں کہ کتنے بے شمار سانس ہم میں سے ہر ایک لیتا ہے حضراتِ صوفیاءِ کرام نے جو اپنی عمر کے ایک ایک لمحے سے کام لیتے ہیں انہوں نے اندازہ لگا کر بتایا ہے کہ انسان کا سانس یعنی اس کی آمد و رفت چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار مرتبہ ہوگی اب اس سے اندازہ لگائیے یومی آئے چوبیس ہزار مرتبہ یومی آئے سانس کی آمد و رفت ہے جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے عمر میں کتنے ہو جائیں گے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں تو صرف یہی معمولی سی مختصر سی دو نعمتیں کے ساتھ باہر آیا اور اندر گئے اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان کا وجود دنیا کے اعتبار سے اور زندگی کے اعتبار سے ایچی پر موقع ہے اور یہ یومی آئے چوبیس ہزار مرتبہ ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے گویا چوبیس ہزار نعمتیں صرف سانس سے متعلق ہیں اس کے علاوہ جو دوسری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو تو آدمی شمار بھی نہیں کہہ سکتا میں تو کہتا ہوں کہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسی کیسی نعمتیں دیں اور لطف یہ کہ بہت سی نعمتیں بغیر مانگ دیں بغیر طلب کے بغیر دعا کے دیں سب سے بڑی نعمت انسان کا وجود ہے یہ وجود کس نے مانگا تھا کس نے اس کے لئے دعا کی تھی ہم نے کی تھی اب وہ تو پتہ بھی نہیں محض اپنے فضل و کرم سے مفت میں بغیر مانگے اللہ نے عطا فرما دیا اور یہ وجود انسانی بے شمار نعمتوں کا سبب ہے اور بے شمار ترقیوں کا سبب ہے جو اللہ نے مفت میں عطا فرما دی ہمیں اس کا حساس بھی نہیں کہ یہ ہمارا وجود اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے چلیے دنیا میں آگے جب دنیا میں آیا تو آتے ہی فورا ہم نے رونا شروع کر دی اور یہ رونا ہمارا علامت ہے ہماری حیات اگر کوئی بچہ نہ روئے پیدا ہے اس کے وقت تو سمجھنے کہ مرا ہوا ہے رونے لگے تو سمجھنے کہ زندہ ہے وہ بیچارہ جب دنیا میں آیا تو رونے لگا کہ میں کون سے قید خانے میں آگیا اور کون سی ایشی جگہ پر آگیا کہ جہاں پر مجھے راہ تو آرام نہیں ملے گا رو رہا اس لی جویا ایک بات اس سے معلوم ہے کہ اصل انسانی فطرت میں رونا ہے جب تک زندہ ہے روتا رہے گا یا تو دنیا کی مصیبت کی وجہ سے یا آخرت کے تذکرے اور اللہ رب العزت کے خوف سے ہنسی اور خوشی تو اس کی خسمت میں بہت کم ہے رونا اور گریہ وزاری اور غم زیادہ ہے حیرت اہلی کررم اللہ وزہ کا ایک فرمان مجھے یاد آگیا بڑا عجیب و غریب فرمایا فرمایا اپنے خاص احباب کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جب تم دنیا میں آئے یعنی تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے اور پورے خاندان والے اور رشتدار خوش ہو رہے تھے ایسا ہی ہوتا ہے پیدا ہونے والا بچہ تو روتا ہے گھر والے خوش ہو دیں خوشیاں بناتے ہیں فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب تم اس دنیا سے رخشت ہونے لگو تو اس وقت یہ منظر ہونا چاہیے کہ تم خوش خوش جاؤ اور گھر والے رو رہے ہیں اس کے برق جاؤ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف اس وجود کو ہی دیکھ رہی ہے یہ انسان کے کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں اور احساس بھی نہیں کیا ہم نے آج تک یہ اس طرح اللہ کا شکر رضا کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وجود بخشا پھر وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان بنایا جانور بھی بنا سکتا تھا ہمیں کتہ بھی بنا سکتا تھا خنزیر بھی بنا سکتا تھا اور پھر انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت اور اپنے رسول کی محبت یعنی اسلام سے ہمیں واقف کیا اور اسلام پہ ہمیں پیدا کیا کسی نے آج تک یہ شکر ادا کیا ہے درہ اور فرمائیا حالانکہ یہ بڑی عزیب نعمت ہے کون ہاتھ روک سکتا تھا اللہ تعالیٰ کا اگر وہ ہم میں سے کسی کو کتہ بنا کر پیدا کر لیتا یا کسی اور جانور کی شکل میں پیدا کر دیتا پادر مطلب کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنائے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا کتنا بڑا انعام فرمایا کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی پہچانتہ فرمائی اور آگے چلیے اور آگے بڑھیں کس نے ہمارے لئے غزہ کا انتظام کیا وہ غزہ جو ہمارے بدن کے بالکل موافق ہے اور اس سے بہتر غزہ دنیا میں کوئی نہیں چھوٹے بچے کے لئے کس نے ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں بہا دیں یہی ماں جب تک کہ ہمارا وجود نہ تھا موجود تھی لیکن چھاتیاں اس کی خوشتیں اور جیسے ہی ہمارا وجود آیا اور اس کی چھاتیوں کے اندر دودھ کی نہریں بہیں گئی کبھی شکر عطا کیا اس کا کبھی اس کو نعمت سمجھا یا اپنا حق سمجھا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری جانوروں کے دودھ پر پرورش ہوتے ہیں یہ پھر کسی اور وقت بیان کروں گا کہ اس میں کیا کیا قائدے اور حقمتیں ہیں پورا زمانہ ہمارے دودھ کا اسی طریقے سے گزر گیا یہ کسی نے انتظامات کیا بیچارہ چھوٹا بچہ سمجھ بوجھ کچھ نہیں لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسانی ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئیں بھوکا بھی ہوتا ہے یاسا بھی ہوتا ہے سردی بھی لگتی ہے گرمی بھی لگتی ہے پیشاب بھی اس کو آتا ہے پہخانہ بھی اس کو آتا ہے اور دوسری انسانی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہیں زبان سے کچھ کہنی سکتا بولنے پر قادر نہیں اشارے سے کسی کو بتانی سکتا کہ خود نہیں سمجھتا کس نے انتظام کیا ان تمام ضرورتوں کا اور کتنے آسان نصرے کے ساتھ کر دیا کتنے سہل طریقے سے کر دیا کہ بس ایک ہولت چھوٹے بچے کو عطا فرما دیا کہ تو رونے لگ بھوک لگے تو رونے لگ کیاس لگے تو رونے لگ پیشاب لگے تو رونے لگ پہخانہ لگے تو رونے لگ چنانچہ ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب یہ بچہ اس ضرورت کی وجہ سے رو رہا ہے پورا کرتی اس لیے کہ بچے اور ماں کے درمیان ایک اگیب و غریب رشتہ ہے جو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ماں اپنے بچے کی ضرورتوں کو سمجھ جاتی ہے کیسے نمجھ جاتی ہے یہ صلاحیت ماں کے اندر کس نے پیدا کیا ایک چھوٹا سا بچہ اور اس اپنے آپ کو ہی سمجھیں اس کی ضرورتوں کی کفالہ کیسے کریں اگر خدا نہ کرے کسی بچے کی ماں پاگل ہو پھر کیا ہوگا وہ کیسے سمجھے گی اور کیسے ضرورتیں پوری کریں گی کیا بھی اس کے اوپر شکر ادا کیا حالانکہ اتنی عظیم نمجھ ایسے ہی بڑھتے چلے جائیے آگے کی طرف عمر زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور نعمتوں کے انبار کے انبار ہمارے اوپر آتے چلے جائیں گی ایسی طریقے سے انسان اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ہر ہر لمحے بے شمار نعمتوں کے اندر لوٹ پوٹ کر زندگی گزارتا ہوا موت تک پہنچ جائے گا نعمتوں میں لوٹے گا لوٹ رہا ہے لیکن اس کا احساس کسی کو نہیں کوئی شکریادہ کرنے والا نہیں اس رب جلیل کا جس نے یہ انتظامات فرمایا اور یہ نعمت عطا فرما دی بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو انسان اپنا حق سمجھتا ہے حالانکہ یہ حق نہیں بلکہ یہ تو انعام ہے اور نعمت ہے حق سمجھنے کی وجہ سے اس وقت اس ناشکری کے اندر مبتلا ہو گیا آواز نہیں آ رہا یہ غالباً پہنچ رہی ہے آواز نہیں آ رہا یہ غالباً پہنچ رہی ہے تو ذرا یہ اور کر کے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نعمت سمجھیں اور پھر ان کا شکر ادا کریں اکثریت وہ ہے کہ جن کوئی اس کا خیال بھی نہیں اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی کہ ان تمام نعمتوں کو کوئی انسان اپنا حق سمجھتا ہے حالہ کی حق نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے انعام ہے احسان ہے اس لئے وہ شکر ادا نہیں کرتا بات میری پھر رہ جائے گی مجھے تو اس وقت اتنا اثرنا تھا کہ نعمتوں کا شمار کوئی نہیں کرسا اور ان نعمتوں ہی کے سلسلے میں دریافت کیا جائے گا بلکہ مواقضہ ہوگا بات فرس ہوگی کہ فلان نعمت کا کیا شکر ادا کیا اور فلان کا کیا شکر ادا کیا اس دنیا کے اندر ہم میں سے ہریں غور کر کے بتائیں کہ اس کی نظر میں سب سے بڑی اہم اور عظیم چیز کیا ہے اس میں مومن کافر مرد اور عورت سب برابر ہیں ہم میں سے ہر ایک کی نظر میں اللہ کی عطا کردہ یہ عمر عزیز اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی حفاظت میں اس کے بچانے میں اور اس کو صحت مند رکھنے میں انسان اپنے آپ کو فروغ کر دیتا ہے اپنا تمام سرمایہ لٹا دیتا ہے تاکہ یہ عمر عزیز محفوظ ہو جائے اور اس عمر کے اضافے کی تمنا کرتا رہتا ہے تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے دنیا کے احتواج سے بھی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ عمر زیادہ سے زیادہ ہو جائے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کی نظر میں اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت یہ عمر عزیز ہے اور یہ کافر کے نزدیک بھی ہے مومن کے نزدیک بھی ہے مرد بھی ایسی کے اندر ہیں اور عورت بھی ایسی کے اندر داخل جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو ذرا بتائیے کیا اس عمر کے بارے میں سوال نہیں ہو اب ذرا غور کر کے سنیے اور اپنی حالت کا جائزہ لیجی میں بھی آپ کے اندر داخل ہوں بلکہ آپ سب سے کمتر اور بتر ہوں جواب آپ سے لیتا نہیں صرف غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ذرا اس پر غور کریں یہ عمرِ عزیز اللہ نے عطا فرمائی کسی کا اس میں اختلاف نہیں یہ ہماری عطا کی ہوئی نہیں کسی بندے کی دی ہوئی نہیں صرف اللہ کی دی ہوئی اور یہ عمرِ عزیز بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم اس میں بھی سب کا اتفاق لیکن اس عمرِ عزیز کا شکریہ ہم نے کس طرح آگا دیتا ہے یہ ہے جواب طلب کی کیا ہم نے اپنی اور اپنی اوزاد اور اہل و عیال کی عمر کا شکریہ آدھا کیا ہے اگر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شکر تو الگ چیزیں ہم تو ناشکری میں دوبے ہوں گے اس عمر کی نعمت کی ناشکری میں ہم دوبے ہوں گے اس لیے کہ انسان کی عمر ظاہری طور پر تین ادوار میں تقسیم ہے سب سے پہلا مرحلہ ہے بچپن کا جو عموماً بارہ سال تک رہتا ہے یا پندرہ سال تک اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے جوانی اور شباب کا جو بھرپور انداز میں چالیس سال تک رہتا ہے اگرچہ اندر اندر انہتاق پیدا ہو رہا ہے لیکن مہار رہتا ہے آخری مرحلہ ہے بڑھا پر چالیس سال کے بعد جو زبار شروع ہوتا ہے عمر کے اندر وہ تو قبر میں ہی لے جا کر چھوڑتا ہے یہ تین مرحلے ہیں انسان کی عمر کے پہلے مرحلے کا جائز علی جی کیا شکر ادا کیے وہ زندگی بچپن کی تو کھیل کود کی زندگی ہوتی ہے ہم بھی اسی طرح آپ بھی اسی طرح تو سب سے بڑا مقصود اور سب سے زیادہ مسہ ہمیں کھیل کود میں آتا ہے اور یہ بچے کی فطرت ہے کوئی ایسی ناجائز چیز نہیں فطرت ہے قرآن کریم فرما رہا ہے یہ انسان کی عمر کا پہلا مرحلہ بیان دی کہ دنیا کی زندگی جانتے ہو کیا ہے یہ چند حصوں میں تقسیم ہے پہلا ہے بچپن کا مرحلہ کہ جس میں کھیل کود میں بہت مزل جاتا ہے اب جوانی آئی اس کے قرآن کریم نے بیان کیا وزینت و تفاقر بیرکن پی الانوال والاولاد نہیں وزینت وہ جوانی کا زمانہ آیا وہ زیب و زینت الرونق کا زمانہ آئی ہم میں سے جوانے وہ جانتے ہیں اور جو ہی صد سے گرہ چکے ان کو معلوم ہے کہ جوانی کے زمانے میں کس قدر رنگیم مزاج ہوتا ہے ہر چیز کے اندر رنگینی چاہیے اور زینت چاہیے چاہے اس زینت کے حاصل کرنے میں اللہ کے حکم حکم کی پامالی ہو جائے لیکن زینت چاہیے اور خود ساکھ کا زینت چاہیے فطری زینت کی ضرورت نہیں اس لئے بہت سے نوجوان بلکہ اکثریت اور غالب اکثریت اپنے چہروں کو چھیل دیئے کیونکہ اس نوجوانی کے زمانے میں زینت مقصود ہے اور شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ مردوں کے لئے زینت ہے داریاں چھیلنے میں یہ شیطان کی پٹی ہے قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اس نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ مردوں کی زینت ہے داریاں چھیلنے میں خوب چھیلو اور عورتوں کی زینت ہے سر کے بال کٹھوانے میں یہ شیطان کا دھوکہ ہے اس کی پٹی ہے پھر بتاتا چلوں کیونکہ آپ ذرا اس پر وہ ہوئے ہیں چھوک گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا میں خود نہیں کہا رہا قرآن نے بتایا ہے جب ابلیس کو نکالا گیا تو اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے بتایا اللہ کے دربار میں کہ میں اس طرح گمراہ کروں گا اس طرح گمراہ کروں گا اس طرح گمراہ کروں گا طریقے بتایا چنانچہ پانچہ پارے میں فرمایا اللہ تعالی نے کہ ابلیس نے یہ کہا وَلَا عَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ یہ ہے بجید کہ میں ذریعت آدم کو آمادہ کر دوں گا کہ وہ تیری دی ہوئی شکل و صورت کو بدل دیں یہ آیا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت جن میں مرد کے لئے داری اور عورت کے لئے سر کے بال ان کو بدل دیں چنانچہ اس نے پٹی بڑھا دی اور شیطان کے چیولوں نے اس کو آگے بڑھا دیا اور مسلمان معاشرے پر مسلط کر دیا تو یہ زینت کا زمانہ ہے اس زینت کے زمانے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ خود ساختہ زینت کو اختیار کرنے پر نوجوان آدمی تیزی سے دورتا ہے اسی خود ساختہ زینت کے اندر بے پردگی بھی ہے بے پردگی اس معاشرے کے اندر ان پچیس تیس سالوں کے اندر اتنی تیسی کے ساتھ پھیلی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتے کیوں اور آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بدھی ماتوں برقہ اڑے ہوئے نقاب ڈالے ہوئے چل رہے ہیں لیکن اس کی جوان بیٹی سینہ تانے ہوئے سر کھولے ہوئے اور خوب گاہ یہ اپنے مو پھلائے ہوئے چلی جا رہی ہے بے پردہ کیوں بدھی ماتوں بھی نہیں کرتی کیوں جوان اس کے اوپر آئی ہے ایسے جیے کہ جوانی کے زمانے میں زینت مقصود ہوتی ہے خود ساختہ زینت بہرحال جوانی کا زمانہ اس میں گزرا اور کس میں گزرا وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنا چڑھنا اور اس کے اوپر جانا یعنی ایک دوسرے پر مسابقت کرنا اور اس سے زیادہ ترقی کرنا اس میں گزرا ہم اپنی جوانی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا یہ ہمارے جذبات نہیں ہوتے تھے مال کی طرف توجہ ہوئی تو اس میں آگے بڑھنے لگے علم کی طرف توجہ ہوگئی تو اس میں آگے بڑھنے لگے عبادت کی طرف توجہ ہوگئی تو اس میں آگے بڑھنے لگے جوانی کے زمانے میں ہوتا ہے بڑھا پر میں تو سب کچھ آج ہی مڑھ جاتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا بہترین عبادت جو ہوتی ہے جوانی کے زمانے میں ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے آپ اگرات کے اوپر یہ دور آیا ہوگا تو بہترین عبادت کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی جوانی کے زمانے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سائے حرش میں جگہ دیں گے وہ بات وہی ہے جو ابھی میں نے آرکی کہ جذبات ہیں آگے بڑھنے والے تفاقرم بینکم آپس میں ایک دوسر ایسے آگے بڑھنے اور جب آگے بڑھے تو پھر زمانہ آگیا بڑھاپے گا اس میں کیا جذبات ہوتے ہیں قرآن فرما رہا ہے و تکاثرن و تکاثرن في الاموال والاولاد اس میں یہ جذبات ہوتا ہے کہ اس زمانے میں دھن ہوتی ہے بڑھے کو کہ زیادہ سے زیادہ مال مل جائے اور زیادہ سے زیادہ میرے بیٹے پوتے نوازے وغیرہ ہو جائے مال و اولاد کی کسرت کا جذبہ پیدا ہو جائے بور حضرات سے معذرت کے ساتھ عزت کر رہا ہوں میں قرآن بھی تعبیر بتا رہا ہوں غور کر کے دیکھیں کہ کیا یہ جذبات نہیں ہوتے مال و اولاد کی کسرت تکاثرن في الاموال والاولاد مال و اولاد کی کسرت یہ بڑھے کا جذبہ ہے وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ تین زمانے قرآن کریم نے انسان کی پوری زندگی کے بیان کر دی اور عمرِ عزیز ان تین زمانوں پر ہی مشتمل ہیں اب ذرا اس میں غور فرمائیں کہ بچپن کا زمانہ گزر گیا کھیل پود میں اور اس کے اوپر کوئی بات پھرس بھی نہیں لیکن جوانی سے لے کر موت تک کا جو زمانہ گزرا وہ کس حال میں گزرا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمتِ عمر کا شکر ادا کرنے میں گزرا یا ناشکری کرنے میں گزرا یہ ہر ایک جواب لے لیں خود سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمرِ عزیز جو ہمیں آتا فرمائی مہد اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے یہ کیا اس لئے آتا فرمائی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اور شیطانوں کے چیلوں کی پیروی کرنے لگیں اور اطاعت کرنے لگیں اس لئے عطا فرمائی عمر کو دی اللہ نے اور ہم اس عمروں کو خرچ کریں شیطانوں پر بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے یہ اور کتنی بڑی ناشکری ہے اللہ نے یہ عمرِ عزیز عطا فرمائی اور اس لئے عطا فرمائی کہ ہم اس عمر کو اللہ کے دیئے ہوئے قانون اور احکام کے مطابع گزارنے کی کوشش کرتے رہیں یعنی اسلام اسلام کے اوپر عمل کرتے رہیں ہم نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں نعمت تو ہے واقعہ تل لیکن ہم اس کا شکردہ نہیں کریں گے ہم تو اس کی بدترین قسم کی ناشکری کریں گے کہ بھولے سے بھی کبھی اللہ کا نام نہیں لیں گے کبھی بھولے سے بھی آخرت کے لئے کوئی کام نہیں کریں گے اور کبھی بھولے سے بھی اللہ کے رسول کی فرما پرداری نہیں کریں گے ہم نے یہ شکردہ کی اس طریقے سے ذرا آپ غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ جب ہم سے سب سے پہلے سوال کرے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں عمرِ عزیز عطا فرمائی تھی تم نے کس کس چیز میں اس عمر کو گمایا ہے کس کس کام میں اور کس کس بات کے اندر تم نے اپنی عمر کو کھویا ہے اس کا حساب دیں حدیثِ ترمیزی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے عمر کا حساب لے گا اور جب سے وہ بالی ہوا ہے اس وقت سے لے کر موت تک جتنا بھی زمانہ گزرا ہے جتنے بھی لمحات ہیں ان سب لمحات کا وہ حساب لے گا ایک ایک کا کہ مثلا تم نے اپنی زندگی میں ستمبر کی فلان تاریخ کو فلان دن صبح کے وقت کیا کیا کام کیا اس کا حساب دے دیں آیا تم نے فجر کی نماز پڑھی جماعت سے پڑھی دہے جماعت کے پڑھی یا گول کر گئے اور کھا گئے حساب دو تم نے قرآن کی تلاوت کی اگر کی تو کتنی کی حساب دو ایک دن کی زندگی میں جتنے لمحات ہوتے ہیں جتنے شیکن ہوتے ہیں ایک ایک شیکن خیشہ ہوگا اور دینا پڑے گا حساب دیئے بغیر چارہے کارنے کی ہر بندہ دے گا اس کی عمر بھرکتا چکتھا کھاتا روزنامچا اور ریجشٹر سامنے ہوگا جو فرشتوں نے لگایا جو کرامن کاتبین نے مرتب کیا ہے وہ اس کی نظر کے سامنے ہوگا دیکھے گا کہ فلان تاریخ فلان منٹ اور فلان سیکن میں میں نے کیا کیا یہ لکھا ہے یہ ایسا روزنامچا ہے کہ ایک ایک لمحے کو اس کے اندر ضبط کر دیا گیا ہے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس حساب اور اللہ تعالیٰ کی اس باز پر اس پر غور کریں موجودہ حالات میں جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے اس کے اعتبار سے ذرا بتا دیں کہ ہمیں وہاں جواب دینے میں سرخ روئی حاصل ہوگی یا وہاں پر ہمیں ندامت اٹھانا پڑے گی اس کو سوچیں آپ حضرات کو تو میں نہیں کہتا ہوں البتہ آپ نے جب اس روزنامچے پر نظر ڈالتا ہوں سرسری تو بجد اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر اس زندگی کے ساتھ جو گزر رہی ہے ندامت ہی ملے گی سرخ روئی حاصل نہ ہوگی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور وہاں کی ندامت سے اللہ تعالیٰ معفوظ رکھے اس لیے کہ آخرت کی رسوائی اور آخرت کی ندامت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی سب سے آلہ درجے کی رسوائی بھی اس کو نہیں پہنچتی آخرت کے اندر ایچی رسوائی ہوگی یہ تو میں نے صرف عمر کا جائزہ لے جائزے کے لیے آپ کے سامنے اتنی بات عرض دیئے ورنہ اور بہت سے نعمتیں ہیں جو اس حدیث کے اندر بھی آئی ہیں کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا جوانی اور شباب کے بارے میں سوال ہوگا مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس نعمت تو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے ناجائز طریقے سے بتاؤ اور جب خرچ کیا تو جائز راستے میں خرچ کیا ہے ناجائز راستے میں خرچ کیا ہے حساب دو میرا سوچ لو حضرت یہ تمام حساب سامنے آنے والا ہے اور نعمتوں کے تمام سوالات سامنے آئیں گے ایسے ہی اپنے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم یہ بتاؤ کہ نماز فرض تھی یا نہیں پانچ وقت کی فرض تھی یا نہیں روز فرض تھی یا نہیں فلان عبارت فرض تھی یا نہیں اور یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ علم تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے کیا تمہیں یہ علم تھا کہ غیوت کرنا حرام ہے کیا تمہیں یہ علم تھا کہ چغل خوری کرنا حرام ہے تمہیں یہ علم تھا کہ مال حرام کھانا حرام ہے جواب دو اگر علم تھا تو تم نے عمل کیا یا نہیں کیا یہ تو بتاؤ ذرا سوچئے ہم جا رہے ہیں کس طرف اور اللہ کا رسول ہمیں بلا رہا ہے کس طرف اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے یہ میں نے بہت مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے اللہ کی نعمتوں اور ان سے متعلق سوالات اور بات پر سکتا ہم اگر سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہم ان نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتوں کا کیا جواب دیں گے تو ہم سوچ نہ سکیں اس لئے بس سب سے بہتر یہی بات ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے ایسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے اور اگر کہیں ناشکری آگئی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمارا روز نامچا ہمارے لئے سرخ روئی کا سبب بن جائے اور اگر اسی طریقے سے ہم اپنا روز نامچا لے گئے تو وہاں پر سرخ روئی مشکل ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم فرمائے اس لئے میں نے آپ کو دعوت فکر دینے کے لئے یہ باتیں عرض کر دی ہیں کہ ان کو سوچئے سوچتے رہیے اور جو بات سمجھ میں آ جائے حق بات اس کے مطابق ہمیں دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا ساتھ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھیں اس لئے کہ ناشکری تو شیطان کا شیوہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو ناشکری سے محفوظ رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رکھیں شیطانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو پورے طریقے سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی خصوصی رحمتوں میں رکھیں میرے بعض آباب یہاں بیٹھے ہیں ان کے شائبزادے بیمار ہیں کافی عرصے سے اور وہ پریشان بھی ہیں ان کے لئے دعا کر دیں